آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز بولیوٹ کی بڑی شخصیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے محکم انکم ٹیکس نے ممبئی اور پونا میں زیادہ 30 مقامات پر دھاوی کیے ہیں نامور فلم ڈائریکٹر انوراک کشپ اداکرہ تابسی پنو اور فلم سانس وکاس بہل کی بشمول کئی فلمی شخصیتوں کے دفاتر اور دیگر مقامات پر دھاوی کیے گئے محکم انکم ٹیکس کے ذرائع نے بتایا کہ ممبئی اور دیگر مقامات پر انوراک کشپ تابسی پنو اور وکاس بہل کی رہائش کاؤں کی تلاشی لی گئے فینٹم فلمس اور سابق پارٹر مدمنٹیا کے رہائش کاؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جملہ تیس مقامات پر دھاوی کیے گئے محکم انکم ٹیکس کے عوضیداروں نے ان دھاووں کے دالوں سے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کیا انکم ٹیکس عوضیداروں کی تلاشی مہم لگاتار جاری ہے ٹیکس کی چوری کے کیس میں بولیوڈ کی اہم شخصیتوں کے خلاف کاروائیاں کی جاری ہیں ادھر راشتر جنت عدل آرچوڈی کے رہنمار تیجس وی آدف نے فلم ڈائریکٹر انورا کشپ اور اداکرا تابسی پنو کے گھروں پر محکم انکم ٹیکس کے چھاپے میں مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اہم بات یہ رہی کہ انورا کشپ اور تابسی پنو وزرعظم ناریندر مودی اور ان کی حکومت کی پولیسیوں کے خلاف تنقیدیں کرتے آئے ہیں تیجس وی نے اپنے یہ ٹویٹ میں لکھا سب سے پہلے واضح اور اماندار سیاسی حریفوں کے کردار کو پامال کرنے کے لیے آئی ٹی سی بی آئی اور ای ڈی کو تیار کیا گیا اب نازی حکومت سماجی کھارکنوں صحافیوں اور فرنکاروں کے پیچھے پڑ چکی ہے جو کہ گستا قانع اختام ہے بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز